we are moving towards border if anything happens to us all the responsibility will be for government and in an embassy if anything happen to us any to anyone mission ganga will be your biggest failure دوستو آدھا ورزے میں نہیں سمد کان ہندوارس سے آپ سے مخاتم ہوں کتنی شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے ہمارے بدان منطری سے لے گے تمام نیتا گھر اپنے جلوس نکال رہے ہیں الیکشن میں لگے ہوئی ہیں پھول پر سوا رہے ہیں اپنی پر بھاسن دے رہے ہیں لیکن ہمارے اوکرین میں جو پھاسی ہوئی بچے وہ کس آہ تردناک استثیم ہے اس کی ایک مثالی ملے گی آپ کو کہ وہاں کے جو سومی سے ہے شہر وہاں سے تقریباً آٹھ سو بچوں نے بگر کسی کے پروٹیکشن کے نکلنا شروع کر دیا کہ اب وہ جا رہے ہیں اور اپنے دم پر بارڈر کروس کر گیا اپنے رکشہ کریں گے اگر ان کی اوپر انہوں نے چلتے چلتے میسیج بھیجا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھارت سرکار اور بھارت کی ایمبیسیز پر ہوگی کیونکہ انہوں نے نہ ہمیں کہہ صحیح انفرمیشن دی نہ صحیح پروٹیکشن دیا وہ دس دن سے بھوکے تھے نہ بجلی ہے وہاں پہ پانی ہے پانی کے لیے وہ لوگ برف کو پہلا پہلا کے پانی بناتے تھے وہ اس کو پیتے تھے بجلی پانی روٹی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ بھوک پیاس سے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور انہوں نے باقیاد ہے یہ سندیش دیا ہے سڑکوں پہ نکل کے کہ اب ہمارے ہمارے ساتھ جو خوش ہوگا وہ اس کی ذمہ داری بھارت سرکار کی اوپر ہوگی موڈی سرکار کی اوپر ہوگی اور انہوں نے یہ بھی علم لگایا ہے کہ آپریشن گنگا پوری طریقے سے فلاپ ہے ہم یہاں کہہ رہے ہیں آپریشن گنگا سے ہم انہوں نے اتنے لوگ نکالے اتنے لوگ نکالے لیکن ایک بات اے بھی ہے کہ ہماری سرکار بہت دیر میں چیتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو پوزیشن میں یہ اکرین میں تو بھارت کے ہی سب سے زیادہ لوگ آہ بدھاتی پھسے ہوئے ہیں اٹھارہ ہزار بھارت کے ہیں مرکو کے آٹھ ہزار ہیں اور ٹرکمستان کے تین ہزار ہیں اجربیجان کے چار ہزار ہیں نائجیریہ کے چار ہزار ہیں چین کے چار ہزار ہیں ٹرکی کے تین ہزار ہیں ایجیپٹ کے تین ہزار ہیں اسرائیل کے دو ہزار ہیں اور جو پاکستان کا ایک ہزار ہیں سب سے زیادہ ہمارے بچے وہاں پہ پہ پھسے ہوئے ہیں جو بھوک پیاس سے اور اپنی جان پہ کھیلنے کے پھر صرف ترنگا جھنڈا لے کے وہ نکل پڑے ہیں کہ اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا وہاں ایسی خبر بھی ہے کہ جو لوگ اسٹیشن پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے سوچا کسی طرح سے چین میں ہم بیٹھ جائیں تو جو یکرین کی پولیس ہے ان کو بیٹھنے نہیں دیتے یہ بٹ سے مار رہی ہے اور ان کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر آپ زبرستی بیٹھنے کی کوشش کیے تو ہم آپ کو گولی مار دیں گے صرف جو لڑکیاں ہیں ان کو بٹھالتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی بڑی بات تمیزیاں ہو رہی ہیں اب کون کہے گا یہاں کے لیکن کچھ لوگ آ رہے ہیں آپ پہ وہ بتا رہے ہیں ساری چیزیں ہمیں تو کیا ہے کہ جو ہمارے منتری جاتے ہیں منتری جا کے موڈی جندباد کی نارے لگواتے ہیں لیکن اس پہ بھی جو بھگت بھگت بھوگی ہے وہاں پہ تو وہ لوگ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں وہاں اپنے دیکھا ہوگا جب ان پیرینٹس کو سوچی ہے جو بھارت میں بیٹھے جن کے بچے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور کم سے کم آٹھ سو کلیومیٹر کا سفار ان کو تیہ کرنا ہے بغیر کسی پروٹیکشن کے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کے لیے ان کے گھروں میں ہاں کار مچاؤ گا ہے لیکن یہاں پہ کسی کچھ چندہ نہیں ہے اپنے اپنے میں سم مست ہیں صرف یہاں پہ جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ ہندو مسلمان چناؤ ہم جیتے کیسے جیتے بھار میں جائے دنیا آگ لگے دنیا ہم تو اپنے نمرو بجائیں گے ہم تو اپنے کھنجری بجائیں گے ہم سب کچھ کریں گے لیکن ان کی طرف صرف بیان باجی کریں گے اب آپ دیکھئے موڈی جی چار دن کے اندر اس سارا ہوج پوچ پروگرام اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے ایڈوائزاری بڑی بڑی دیر جاری کی امیرکہ سے لے کے چین سے لے کے سب نے بہت پہلے ایڈوائزاری جاری کی ان کی جو ایمبیسیز تھیں وہ ایکٹیو ہو گئیں انہوں نے سارے انتظام کیے ٹکٹ کرائے اور سارے لوگوں کو اپنے اپنے کنٹیز بھیج دیا ہم لوگ صرف اسی میں رہے کہ ابھی دیری ہے ایسا ہے ویسا ہے ابھی انہوں نے ایڈوائزاری جو بھارت کے ایمبیسیز نے جاری کی ہے کہ آپ لوگ باہر نہ نکلیے اپنے اپنے رسک پہ آئیے جائیے آپ کی رسکیں کوئی ایڈوائزاری نہیں نکال رہے کچھ نہیں نکال رہے بس ان کا یہ کام ہے کہ جو لوگ بورڈر کروز کر جاتے ہیں ان کو ہوا ایجاز پہ بٹھال دیتے ہیں پھر بھاسم دیتے ہیں یہ کام ہے یہاں سے جو لوگ گئے ہیں ان میں کوئی ایسا دبنگ انٹرنیشنل ریپورٹ کا منطری نہیں ہے جن کی کوئی بات سنیں سب کے سب چمچہ قسم کے منطری یہاں سے بھیجی گئے ہیں لیکن سب سے بڑی دکھت بات ہے کہ ہم یہاں پر اپنے گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مائنس زیدو ڈگری ٹیمپریچر ہوئے بچے ہماری ترنگا جھنڈا لے کے بھارت کی شان کو لیے آگے چل رہے ہیں یہ کتنی جسر شرم کی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب انہوں نے بالکل کہا کہ آپریشن گنگا فلاپ ہے جب ان کی جان نہیں بچ پا رہی آٹھ سو بچے تو یہ ہے اور کتنے بچے ہوں گے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بچے نکال لیے اتنے بچے آگئے ہیں ایسے جا رہے ہیں ویسے جا رہے ہیں لیکن کیا یہ شرافت کی بات ہے کہ ہم اپنے کیمپین نہیں چھوڑ سکتے اب آپ نے دیکھئے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر وہاں پہنچ گیا ہے سیز فائر کرانے کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے کیونکہ ان کا روز سے اچھے تعلقات ہیں اس وجہ سے لیکن ہمارے راز جانے کی تو بات چھوڑو پرائم منسٹر کو فرصت ہی جبکہ اسرائیل کے مات ایک ہزار بچے ہیں وہاں پہ وہ لوگ اتنے بہتے ہیں پرائم منسٹر کو بھیج دی پرائم منسٹر آگیا ہے ہم لوگ نہیں جا پا رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر تو بنا رسمیں آرام کر رہے ہیں درشن کر رہے ہیں درشن کیجئے مہاں دیو کے درشن کیجئے وہی دنیا کی ششتی گرہ چاہیتا ہے لیکن انہوں نے اے نہیں کہا کہ اب انہوں نے بچوں کو اس طریقے سے بننے کے لیے جھوک دیجئے کتنی شرم کی بات ہے یہ ہمیں شرم آ رہی ہے انہیں تو نہیں آتی ہے شرم وہ کیسے آئے گی شرم وہ موٹی چمڑی ہو جاتی ہے تب ہی تو راجنیتی میں کوتھتے ہیں اس ایک ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت